ایک شخص رہتا تھا اب وہ مجھے قید کرنے پر آمادہ ہے اس شخص کو معمولی رقم درکار تھی جو اس وقت اس نیک اور شریف و نفس کے پاس نہ تھی سکاوت کرنے والوں کے پاس سرمایہ جمع نہیں رہتا ان کی مثال بلند و بالا پہاڑوں کیسی ہوتی ہے کہ ان پر جو پانی برستا ہے وہ ڈلانوں کی صورت میں بہ جاتا ہے سوالی کو اس کی رقم نہ ملی اور خرزقواں نے اسے قید کر دیا جب اس شریف و نفس شخص کو اس کا علم ہوا تو وہ اس خرزقواں کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم نے اپنے جس کرزدار کو قید کیا ہے اسے کچھ دنوں کے لئے آزاد کر دو اگر وہ پھر بھی تمہاری رقم نہ لوٹا سکا تو اس کی جگہ مجھے قید کر دینا میں اس کی زمانت دیتا ہوں کہ وہ تمہیں کچھ دنوں میں رقم لوٹا دے گا خرزقواں نے اس سکی کی درقواست قبول کر لی اور قرزدار کو قید سے آزاد کر دیا سکی نے اس سے کہا کہ اللہ عزوجل نے تجھے قید سے رہائی عطا کی اب تو یہاں سے باغ جا وہ قرزدار وہاں سے فرار ہو گیا اور معایدے کے مطابق خرزقواں نے اس سکی کو قید کر لیا جب وہ سکی قید کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا اس کے دوستوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ اس میں کون سی دانائی کی بات ہے کہ تم نے کسی کی مصیبت کو اپنے گلے میں ڈال لیا وہ جو قصوروار تھا اپنے قصور کی خود سزا بگتتا سخی نے کہا کہ تم اپنی جگہ صحیح کہتے ہو لیکن میں نے جو کیا وہ میرے نزدیک ٹھیک ہے وہ میرے پاس سوالی بن کر آیا اور اس کی رہائی کی اس کے سوا کوئی صورت نہ تھی کہ میں اس کی مدد کرتا اب یہی ہو سکتا تھا کہ میں اس کی جگہ قید کیا جاؤں پھر وہ سکی خید کانے میں ہی مر گیا اور اس کی رہائی کا کوئی سبب پیدا نہ ہو سکا بظاہر اس کا یہ انجام اچھا نہ تھا مگر اس نے حقیقت میں آیات عبدی کو پا لیا تھا فرماتے کہ احسان کرنے والوں کو اللہ عز و جل پسند کرتا ہے اور قرآن مجید میں احسان کرنے والوں کی تعریف کئی مقامات پر کی گئی ہے اور کرز قواہوں کو چاہیے کہ اگر کرزدار ان کی رقم نہ لوٹا سکے تو وہ ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیں اور یہ بڑی نیکی ہے امید کرتا ہوں یہ چوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کا آمین و ناصر ہو آمین